ابھی ہم دیکھیں گے قربانی ہی کے تعلق سے قربانی کے معنی کیا ہے لفظ جو قربانی ہے وہ قرب سے نکلا ہے قرب قربت اور قریب یعنی قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں جب قربانی دی جاتی ہے تو دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور انگریزی میں لفظ atonement ہے جیسے ہم کفارہ کہتے ہیں یعنی atonement یعنی at one ایک ہو جانا قربانی میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں جب کفارہ ہے اس میں بھی یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے ایک ہو جانا اور پھر یعنی میں لفظ دھامپنا یعنی میں نہیں بلکہ قربانی کفارہ ڈامپنا ایک ہونا اور قربانی قریب آ جانا اب جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس قربانی کے اندر کیا معنی چھپے ہوئے ہیں اس سے پہلے کلام مقدس میں پانچ قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے یعنی جرم کی قربانی نمبر ایک نمبر دو خطا کی قربانی نمبر تین سلامتی کا زبیعہ یا قربانی نمبر چار نظر کی قربانی اور پانچویں سختنی قربانی اب اس کے معنی کی ہیں پوشیدہ معنی کی ہیں قربانی کی جب قربانی دی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے نمبر ایک عبضی بننا کسی کے بدلے میں دوسرا بندہ پیش ہو جائے قربانی گزراننے والا جو قربانی دیتا ہے شخص وہ اپنے عبضی یعنی اپنے بدلے میں ایک جانور دیتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا شریک بنتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اور جانور ایک ہیں اور وہ اس کا شریک ہوتا ہے اور اپنے بدلے میں وہ ایک جانور دے دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک جانور ایک شخص کا عبضی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی جگہ پر وہ جانور اس کے بدلے میں دے دیا جائے خون کا بدلہ خون ہے آنک کا بدلہ آنک ہے اور جان کا بدلہ جان ہے اور آدمی کے عبض آدمی ہے سو ہمیں بچانے کے لیے یسو مسیح نے قربانی دی اور یسو مسیح ہمارا عبضی بان گیا جہاں میں نے مرنا تھا وہاں مسیح مسیح مر گیا میری خاطر اور دوسری بات اس میں ہے قربانی میں کہ منصوب کرنا قربانی گزرانے والے کی خطہ نراستی گناہ قربانی کے جانور سے منصوب کیا جاتا ہے یعنی اس کے حساب میں ڈال دی جاتی آدمی کے گناہ کا سارا کھاتا جو ہے وہ جانور پر ڈال دیا جاتا ہے قربانی گزرانے والے پر جس کسی گناہ کا الزام ہوتا وہ قربانی کے جانور سے منصوب ہو جاتا یعنی اس کے حساب میں یا اس کے کھاتے میں چلا جاتا نمبر تین تلافی کرنا مجرم جس سزا کا حق دار ہے وہ متعوب ہے یعنی اسے سزا ہے وہ زیر اعتاب ہے اور یہ اس کے لئے موتی پس جانور کو زبا کر دیا جاتا ہے اور خدا پاک کے خلاف گناہ کی سزا موت ہے اور بہایا ہوا خون اس کا ثبوت ہے یہ جان کے بدلے جان کا اصول ہے اور جان خون میں ہوتی ہے سو خون بہانہ جان سے ہاتھ دو بیٹھنا ہے سو تلافی ہوتی ہے جب ایک جانور زبا کیا جاتا ہے تو وہ اس شخص کے گناہوں کی تلافی دیتا ہے اور ایک تقاضہ پورا کیا جاتا ہے جس شخص پر سزا کا حکم ہے یا جو زیر اعتاب ہے موت کی صورت میں جب سزا اپنے اوپر لے لی تو اس سے عدل کا تقاضہ پورا ہو گیا جب ایک شخص قتل کرتا ہے اور اسے سزا موت دی جاتی ہے تو وہ عدل پورا ہو جاتا ہے کیا جانور یہ تقاضہ پورا کر سکتا ہے کہ جو اس گناہ میں نے کیا ہے اس کی جگہ جانور اپنے آپ کو پیش کرے اور میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس کا دیکھیں گے کہ پرانے ایدنامے میں کیا تعلق تھا اور کس طرح سے اب یہ قربانی پوری ہو چکی ہے فدیہ دینا جب عدل کا تقاضہ پورا ہو تو فدیہ ادا کر دیا جاتا ہے اب مجرم کے خلاف کوئی دعویٰ باقی نہ رہا ایک بیل ایک انسان کا فدیہ کیسے دے سکتا ہے یہ پانچوہ نکتہ تھا اور کفارہ قربانی کے نتیجے میں گناہ گار خدا کے قریب ہو جاتا ہے خدا سے صلح ہو گیا اور وہ خدا کے منظور نظر ہو گیا جانور یہ کام نہیں کر سکتا صرف یسو مسیح کی قربانی کی وجہ سے ایک گناہ گار خدا کے قریب آ سکتا ہے اب اس میں پھر سوال ہیں کہ کیا ایک برا بکرا بیل ہمارے گناہوں کو اپنے حساب میں ڈال سکتا ہے جانور اور انسان برابر نہیں ہے اگر ایک شخص قتل کرے اور وہ ادھر ایک بیل دے آئے جیل میں اس کے گھر والے کہی جو بندہ مارا گیا ہے ہم اس کے بدلے میں ایک جانور دیتے ہیں تو کیا معافی ہوگی نہیں جان کے بدلے میں جان اب پھر یہی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے جنہوں نے کھانا ہے انہوں نے کھانا ہے اور جن کو سمجھ آ جائے جاتی ہے وہ پھر گوشت نہیں کھاتے کیونکہ اب انہیں سمجھ آ گئی ہے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا میرے موبائل میں اس لئے تھوڑا سا بریک ہوئی ہے بیٹ میں اب دیکھیں گے ان کو آگے جا کے قربانی کی تاریخ کیا ہے قربانی کیسے شروع ہوئی پدائش تین باب میں خدا نے آدم اور ہوا کے ننگے پان کو ڈھمپا انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے جان مرزبہ کیا گیا اس کی قربانی دی گئی اور ان کا ننگا پان ڈھمپا گیا یہ قربانی خدا نے آدم اور ہوا کے لئے دی یہ کفارے کی تصویر ہے اور یہ مسیح کی قربانی کی تصویر ہے اور جب مسیح قربان ہو گیا تو قربانیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا یا مکمل ہو گیا یہ اب بھی آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے یہ جو کچھ ہوا یہاں پر یہ باغی ادن میں ہوا اور یہ تصویر تھی کہ آئندہ وقت میں کامل قربانی ہوگی یسو کی یسو مسیح کے وسیلے سے یہاں میں سٹاپ کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چلیں گے شکریہ